کندہ تشکرون ہندہ اسعالکم علیہی اجرن اللہ الموتدہ بالقربا انما یرید اللہ علیہ وزعیبہ انکم رجسا حلال بیتی ویتنہیراکم تطہیرا ان اللہ و ملائفتہم یسلونا لنبی یا یعنی زین آمن حنوالی وسلم تسلیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد محمد صلی علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک وعلا محمد وعلا آل محمد حما بارتالہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا ملوم ہوتا ہے موزو سامین ازرات ہنے والی میری واسپ الہترام ماؤں اور بہنوں صدرِ محفل زیوہ کار ارمہ اکرام طرفہ اکرام سرعہ اعظام میری مراد عزت ماؤں جناب چلری محمد یاسین صاحب اونر تاج مارکی اور میرے بہت ہی پیارے دوست دیرے نا ساتھی عزت ماؤں میاں حروم صاحب بن عبدالرزاق صاحب میرے بھائی عزت ماؤں میاں عثمان عبدالرزاق صاحب اس گاؤں کے نمبردار عزت ماؤں جناب چلری آمر نمبردار صاحب اور میرے بھائی انام صاحب اور دیگر مضافات سے آنے والے جتنے مہمان سٹیج کی زینت میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ سلانہ شہادت حسین واقعہ کربوبلا مظلوم آنے کربلا شہدہ کربلا کا ذکر یہ دوسری سلانہ محفل پاک جو میرے بھائی میاں حروم صاحب اور چودری یحسین صاحب اور عمر نمبردار صاحب مل کے اسی بزار میں کرتے ہیں اور ان کا پولیس سے بڑا پیار ہے میں نے ان کو بولا کہ بھی آٹھ نو محرم کو پروگرام کریں تو کہتے ہیں نہیں جی پولیس بھی بیزی ہوتی ہے تو آپ دس محرم کے بعد کریں اور اس کو بھی پتا ہے کہ مدری صاحب ایسے بھی پولیس سے بڑی محبت کرتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے ساڑھے چاند دس محرم تک واقعہ بڑے بیزی ہونے دنے تو کہنے جس سال پچھلے دن کی تھی اس سے محرم کرنی ہے میں کہا ٹھیک ہے آٹھ اسی بزار میں بورے اہلیانے ایک چاکتے لوگ اور جتنیاں اس چاکتے مستانے انہوں نے نمازی عزرات میں دعا کرنا ہے اللہ انہوں نے عمر جو برکت فرمائے اور پائیس چاکتے جتنے امام مسجد نے موزن نے امام نے خطیب نے اللہ انہوں نے نسلانوی مسجدان دا نوکر بنائے دین دا خادم بنائے اور اس گاؤں چا اللہ اپنی رحمت دا نزول ناظر فرمائے جتنے دوستہ اب آپ تشریف راکھ دے میں انہوں نے دعا کرنا ہے کہ اللہ آجدیاں لگیاں کڑیاں نجات دا ذریعہ بنائے چلا نہیں کتوری یا اور جتنے دوست جتنے دوستہ حباب آج کسی داچ نوجوان نسل آئی میں اپنے چان نہ اپنے مکھ نہ اپنے ملائی نہ بچیاں واستے دعا کرنا ہے اللہ تانو کسی دا متاج نہ کرے اپنا روزگار اطاف فرمائے اور تسی اپنی مرزینل صبح دکان کھولو مرزینل کار جاؤ کسی دی تانو نوکری نہ ہوگی اور میں خصوصی دعا کرنا ہے